مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلوه قال يا مشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لنرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مکنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأوین الاحاديث والله ظالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال بعاذ الله انه ربي احسن مأواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا اروا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقل حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصد إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدانهم من بعد ما رأبوا الآيات ليسجننه حتى حين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعُوا عَلَى قَمِيْسَ عِبِ دَمِنْ قَزِيمُ اور کوئی جھوٹ مُڑ کا خون اس کی قبیز کے اوپر لگا کے لے آئے قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو خلقہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اخدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ یہ ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میں اب کیا کر سکتا ہوں سواء اس کے کہ سمر کروں خوبصورتی کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَسْفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَاتْ سَيَّارَةُنْ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک قافلہ آگیا جَاتْ سَيَّارَةُنْ فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اسے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیوں کہتے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اللہ پڑاؤ ہوگا فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فَادْلَ دَلْوَا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بُشْرَ اب اس کو پکڑ لی حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگے یا بُشْرَ حَلَا غُلَام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہ اب اشارت ہو یہ تو ہمیں ایک غلام مل گیا لڑکا مل گیا وَأَصَرُ رُوحُ بِگَوَعَ اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے وَشَرَاوْهُ بِسْتَمَنِ بَخْسِنْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَا اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر تَرَاہِمَ مَعْدُودَا گِمْتِ کی چَوَنِّیاں جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو درَاہِمَ مَعْدُودَا جو ہے چونیوں کے عوض فروض کر دیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تب تو آدمی اس کی قیمت اپنی انویسٹمنٹ میں نکالے اس میں سے اور پھر منافع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑتا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو وَقَانَ الْعَزِشْتَرَاهُمِ مِصْرَ اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر پادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کے جو بھی حیرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وَقَانَ الْعَزِشْتَرَاهُمِ مِصْرَ اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں لِمْرَاتِهِ اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اتھ قدرہ اچھے طریقے پر رکھو ایسا آئی انفعہ نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے اور نتخدہو علدہ معلوم ہوتا ہے شاہ دولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وَقَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْعَرْضِ اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا ماب پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عودے دار تھا بہت بڑا اثر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگوے ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دہاتے میں رہتے یا کہیں سہرہ میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں مشتگوے ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیزوں نے سکھا دی جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز مصر کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی فی بیتہا عن نفس ہی ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تکیو غلق تلواب ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیئے وقالت حی طلق اور بولی کے جلدی کرو قالا معاذ اللہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پر نا طلب کرتا ہوں یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے یہ سارا بند و برس کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکہ نہ لی یوسفہ تو دونوں طرف بھی لفظ جا سکتا ہے مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْعُوا ظَالِمُونَ گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلا نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا عَلَى بُرْحَانَ رَبِّهِ اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بارحال انسان تھے طبعہ بشری کے بنیاد پر ان کے اندر بھی ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی اس کی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات تو یہاں پہ وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تر فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ بل فحشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فلسلم نوٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَاب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بودھ سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لبکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی وَقَدَّ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُورِن اور دوڑت نے اس میں یہ ہوا کہ اس نے پیچھے سے پگڑنا ہی کوش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دون دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے اس کے شہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شہر کو لدل باد برادے کے پاس قَالَكْ مَا جَذَاؤ مَنْ عَرَادَ بِعَحْلِ قَسُو اب دیکھئے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چلتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراں جو اس نے پیترہ بدلہ آئے اس نے کہا اپنے شہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا صدا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھ نے معنی حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قَالَكْ مَا جَذَاؤ مَنْ عَرَادَ بِعَحْلِ قَسُوَا اس کی سوا کیسا نہ ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دربناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا قَالَهِيَرْ عَبَدَتْنِيَا النَّفْسِي انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا کوئی شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے عمرات العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتدار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹرانشل ایویڈنس اس کی بات کی انہیں کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو اس عورت کے عزیزوں رشتداروں میں سے قواہی دینے والے نے ایک دے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُوا سَچِّ ہوتی وَهُوَا مِنَ الْقَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ قَعَنَا قَمِزَوَا قُدَّا مِنْ دُبُورِنَ اور اگر اس کی قمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فَقَذَبَتُوا جھوٹی ہے وَهُوَا مِنَ السَّوَادِقِينَ اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈ دیجئے بہرحال کہ اس کے عورت کے رشتداروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات نہیں کی ہے عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گے وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمْنِسَوَا قُدَّا مِنْ دُبُورِنَ جب اس نے دیکھا کہ قَمْنِسَوَا قُدَّا مِنْ دُبُورِنَ جب اس نے دیکھا کہ قَمْنِسَوَا پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے وَاسْتَغْفِرِي لِذَمْبِكَ اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطر کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو اِنَّا كِنْتَ مِنَ الْخَاتْئِينَ یقیناً تو ہی تھی خطاکار وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عمرات العزیز یہ ہوئے وہ عزیز کی بیوی تُرَاوِذُو لَفَتَاحَ النَّفْسِهِ وہ اپنے غلام کو فسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر عمدہ کرنا قَشْ شَغَفَهَا حُبَّا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاهَ فِي دَلَالٍ مُبِينَ ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت گھٹیا بات ہے فَاللَمَّا سَمِعَتْ بِمَتْ لِهِنَّ جب اس نے عمرات العزیز نے سنا یہ سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سراخ تو سبھی کے ہاں تھے گندگیہ ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ موقع مل گیا غورتوں کو کہنے کا اس نے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوڑاہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے اور احتمام کیا ایک مجلس کا ایک دینر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکینا ایک چھوڑی جب کچھ پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے برامد ہو ان کے سامنے آجاؤ فلمہ رائینہو تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہو تو ششدر رہ گئی وَقَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا اور ان سب نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوب گئی ہوگی دیکھ کر ایک در یہ چوکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل ہوئی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت ایوز متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ لگ آخر ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی ملہم پٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کٹی قطعنا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ قطع یقطع و تقطع انباب تفعیل ہے اس تفعیل کے اندر تو احتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیے وَقُلْنَ هَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا ان کا کہہ ہاشا لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّهِ مَلَقٌ كَرِيمٌ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بذرگ فرشتہ ہے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِ فِي تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ وَالنَّفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً پسلانا چاہا گناہ پر آمادہ کرنا چاہا فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے افت اور عزت کی حفاظت کی وَلَا إِلَّمْ يَعْقِنْ يَفَرْمَا مُرْهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لَيُسْجَنَنَّا تو وہ لازم ان قید میں پڑے گا وَلَا يَكُونَ مِّنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا زلیل اور خار ہو کر رہے گا اس سے آپ اندازہ کر لیے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھرلے سے یہ کہہ رہی ہے اور اونچی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ حضرتِ يُسْف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تُو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو اَصْوِ إِلَيْهِنَّ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں وَأَكُمْ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَلَفْ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھی ان سے ان کو بچا لیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یقینًا وہی ہے سننے والا اور داننے والا سُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَهُ الْآیَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّاعِينَ کہ ایک آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے یاکم بالآیات والذکر الحکیم